سنبھر بتائیے ایک فلانگ اس کی کارکرم جو رکھا گیا بابا مکترم شاہ درگا پر کیا ہے یہ ایک زیادہ اس کا مقصد کیا ہے کیا میسیج آپ دینا چاہتے ہیں درگا پرسٹ کے زیادہ دیکھیں مائیم درگا جو ہے وہ ایک یومینیٹی کا پلیٹ فارم ہے اور یہاں سے ہمیشہ ایک پیس اور حرمینی کا میسیج جاتا ہے مائیم درگا پہلا درگا تھا دنیا میں دو ہزار ساتھ میں جس کو آئی ایسو سرٹیفیکیشن ملا ہے اس کے سسٹم مینجمنٹ کے لیے اور یہاں جو ہے ہر طبقے کا آدمی ہر کاسٹ کا آدمی ہر کریٹ کا آدمی ہر اکیپیشن کا بیسٹ آدمی ادھر آتا ہے اپنی مرادے لے کے اور بلیسنگز لے کے مگنون شاہبہ کے ہاں سے جاتا ہے ستہیس تاریخ سے یہاں مائیم کا میلا سٹارٹ ہونے والا ہے جو مگنون شاہبہ کی شام میں ہوتا ہے انیس سو ایک کا گیزٹ ہے اس کے پہلے بڑی ہاتھ فیشب ہوتی ہے جو مگنون شاہبہ کے عروض کا دن ہے ایک دن پہلے خدمت ہوتی ہے آج خدمت کا دن ہے تو جو بھی فنکشن ہم پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں پہلے نیشنل فلیگ کی ہوشتنگ ہوتی ہے اور بہت رسپیکٹفولی اس کو سلیوت ہوتا ہے نیشنل انتھم ہوتا ہے اور کافی جگہ کے لوگ ادھر آتے اور اس کو اٹینڈ کرتے ہیں مائیم کے میلے میں ایسا ہے کہ ہر ایجنسیز ہمارے ساتھ میں انوالڈ ہیں مومے پولیس ہے مومے ٹرافک ہے ٹرافک پولیس ہے بی ایم سی ہے بی پی ٹی ہے کلیکٹر ہے تو ایسا بی ایس تی ہے کافی لوگ جو ہے ہمارے ساتھ میں انوالڈ ہو کے یہ میلے جو گیزٹیٹ میلہ ہے اس کو ایک سمودھ آپریشن میں کرتے ہیں لگ بگ یہاں آدھا ملین لوگ دس دن میں ادھر آتے ہیں اور ہم لوگ کی پوری کوشش رہتی ہے کہ ان کو کیسا ہم لوگ سہولت دے اور مائین درگا ایک مثال ہے جدر ایک پریامبل بھی لگا ہے کونسٹیوشن کا اور نیشنل فلیگ ہوشتنگ بھی سال میں ایک بار یہاں ہوتی ہے اس کے بعد میں چھبیس جانوری کو بھی ہوتی ہے اور پندرہ آگست کو بھی ہوتی ہے اور کل انشاءاللہ حضور کا عروض کا دین ہے جس میں رات کو فاتح ہوگا سندل پیش ہوگا مومے پولیس کی چادر پہلے چڑتی ہے سب سے پہلے تو وہ ستہائیس تاری کو چڑھیں گی اور کل پرشم لے رہا ہی بھی ہے جو مگدن شعبہ کا فلیک کل ہوگا تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے آپ کے نیوز مادیم سے کہ آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو اور بلیسنگز لے کے جاؤ مگدن شعبہ کو مگدن شعبہ کو کیا میسیج آپ دینا چاہتے ہیں اوٹس آرہا ہے میلا ہے کافی بڑا گلوپل فیسٹیول ہوتا ہے دور دراز سے لوگ آتے ہیں فورن سے بھی آتے ہیں سنیر ترسٹی what is your message to all people on this special opportunity دیکھیں یہ تو ہر سال کا میلا ہے جو انی سو اکا گیزیٹڈ ہے اور آستانہ جو ہے یہ چھے سو دس سال ہو گیا ہے لوگ ادھر آتے خالی ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ بہت ہی ریسپیکٹفولی آوے کیونکہ یہ ایک عدب کا ماحول ہے ادھر آستانہ بھی بہت اثرام کا آستانہ ہے لوگ ادھر اثرام سے ادھر آوے اور کوئی بھی چیز کا ایسا نہیں کرے کہ ہمارے وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو اور یہ پریٹ فارم سے فیض لے کے جائے ہماری ایک پروفیشنل باڈی ہے درگا کی کمیٹی بنتی ہے درگا کے انچارج بنتے ہیں ڈیفرنٹ کمیٹیز پی آر کمیٹیز بنتی ہے سیکیورٹی کمیٹی بنتی ہے اور سوشل میڈیا کمیٹی ہماری بنتی ہے ایڈوین کمیٹی بنتی ہے جو لائززوننگ کرتی ہے گورنمنٹ اوفیشلز کے ساتھ میں سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ سیکیورٹی کے طور پر دیکھتی ہے جو سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں گارڈز کتنے ہمارے کو ضرورت پڑتی ہے اناؤنسمنٹ کا ہم لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے طور پر ہم لوگوں کو میسیج کے ساتھ پوچھا سکتے کہ یہاں کے ٹائمنگ کیا ہے اور لوگوں کو law of land بھی مینٹین کرنا چاہیے اور شریعت law بھی مینٹین کرنا چاہیے میڈیکل یونٹ ادھر ہے جس میں ایمبولینس دیتا ہے 24-7 ڈاکٹرز جہاں اویلیبل ہے ڈیر سو پونے دو سو ہمارے والنٹیرز دیتے جو ریلوے کے ساتھ میں بی ایس تی کے ساتھ میں مومبے پولیس کے ساتھ میں ٹرافک کے ساتھ میں ایک آفیسر بن کے دس دن تک کام کرتے اور لوگوں کی مدد کرتے تو پوری کوشش دیتی کہ ہمارے طرف سے ہم لوگوں تک کیسا سہولت ہو جائے موسیقی